دوستو سب سے پہلے تو لمبے بالو اور بڑی ہوئی داڑھی کے لیے معافی چاہوں گا بیکز کورونا پیریڈ is going on and I am not going to my barber پریئرز پریئرز ایک ایسا ورڈ ہے جس کی دو میننگ ہوتے ہیں مطلب ایک تو ہوتا ہے ورشپ، عبادت، پوجہ اور دوسرا ہوتا ہے ایسا کرنا مطلب دعا کرنا جب کوئی بندہ آپ سے کہتا ہے کہ I am doing prayers تو آپ کا کنفیوز ہو جانا نیچورل ہے اسی طرح اگر آپ کسی سے کہتے ہیں کہ I am doing prayer یا I was doing prayer یا I will do prayer اس طرح سے آپ کچھ کہتے ہیں تو سامنے والے کا بھی کنفیوز ہو جانا نیچورل ہے کہ کیا آپ دعا کریں گے یا کیا آپ عبادت کرنے جا رہے ہیں پوجہ پرارتھنا کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے ایک solution ہے آپ کے پاس تاکہ آپ prayer کو پوجہ پرارتھنا اور دعا سے الگ کر سکیں تو پوجہ اور پرارتھنا کے لیے جو نیٹیو انگلیش speakers ہوتے ہیں وہ prayers استعمال کرتے ہیں اور یہ والی جو دعا ہوتی ہے کہ ہے بھگوان ہے اللہ ہمیں کاروبار میں برکت دے وغیرہ اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں یہ جو مانگی جاتی ہے request کی جاتی ہے اوپر والے سے اس کے لیے آپ انگلیش میں ایک اور word استعمال کر سکتے ہیں اور اسے کہتے ہیں supplication supplication ایسی والی دعا ہوتی ہے اس کے لیے آپ supplication use کر سکتے ہیں استعمال ایسے کر سکتے ہیں please keep me in your supplications مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا please keep me in your supplications اس کی verb بھی ہوتی ہے supplicate we should supplicate to god حالانکہ modern انگلیش میں دعا کرنے کے لیے verb کے طور پر pray استعمال ہی کیا جاتا ہے لیکن پھر بھی آپ supplicate لگائیں گے تو تھوڑا سا الگ بھی ہو جائے گا تو یاد رکھیے آج سے کہ مانگنے والی دعا کے لیے آپ کو supplication word لگانا ہے اور اس کی verb کے طور پر آپ supplicate استعمال کریں گے جہاں بھی پوجہ پرارتھنا عبادت جیسا worship جیسا ذکر ہوگا وہاں پر آپ prayer استعمال کریں گے ایک طرح کی دعا سے ہمارا واسطہ اور پڑھتا ہے جیسے کھانے سے پہلے کی دعا کھانے کے بعد کی دعا ہمارے نون مسلم بھائیوں میں اس طرح کے کچھ منتر ہو سکتے ہیں کچھ verses ہو سکتی ہیں اس طرح کی کہ وہ کھانے سے پہلے according to their religion and creed کچھ پڑھتے ہوں اس طرح سے ہوتا ہے ویسے نہیں بھی پڑھتے ہوں شاید لیکن religion میں ایک version ضرور ہوتا ہے اس طرح کا تو ایسی دعا کو جو کھانے سے پہلے ہاتھ ملانے سے پہلے کوئی نیا کام کرنے سے پہلے پڑھی جاتی ہو اس دعا کو انگلیش میں origin کہتے ہیں اس پڑھنے کی انگریزی یہاں پر آپ recite لگائیں گے جیسے آپ کہہ سکتے ہیں recite the origin before meal کھانے سے پہلے دعا پڑھ لیجائے recite origin before meal recite origin before starting a new work تو origin وہ والی دعا ہے جو آپ کو ایک کام کرنے سے پہلے پڑھ لیا کرتے ہیں تسبیح اور جپ مالا سے آپ سبی لوگ اچھی طرح واقف ہوں گے وہ تسبیح جو گم گم کے پڑھی جاتی ہے وہ جپ مالا جس میں اوپر والے کا نام بار بار لیا جاتا ہے تو تسبیح کو انگلیش میں روزری کہتے ہیں یہ بات آپ شاید جانتے ہوں گے لیکن اسے ورب کے طور پر use کرنا آسان نہیں ہوتا ہے آسان ہوتا ہے آپ کو پتا نہیں ہوگا اس کے ساتھ آپ اس طرح سے استعمال کرتے ہیں جیسے آپ کو کہنا ہوں کہ میں جپ مالا کر رہا ہوں دے پڑھ رہا ہوں تب آپ کو کہنا ہوتا ہے آپ کو اس میں فیوچر لگانا ہو تو آپ کہیں گے تو کل ملا کے ورب کے ساتھ اس کا اگر استعمال کرنا ہے روزری کا پڑھنے کے طور پر تو وہاں پڑھنے کی انگریزی آپ کو read یا recite نہیں سے لگانی ہے ہاں کچھ لوگ اس میں recite بھی لگا دیتے ہیں لیکن زیادہ بہتر یہی ہے کہ آپ اس میں سے لگائیں اب بتائیے کہ آج کی میری یہ تین وڈس والی وڈیو آپ کو کیسی لگی پسند آئی یا نہیں آئی تھوڑا ہسٹری والی وڈیوز بھی دیکھ لیا کیجئے میں بھی تھوڑا انکریج ہو جاتا ہوں دعاوں میں یاد رکھئے سبسکرائب ٹوار چینل لرن انگلش ویڈزیڈ محمدی خدا حافظ